اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اتنابا اللہم اغدر لنا الخیر حیث کانا ثم ارضنا به پچھلے ایک عرصے سے کافی زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور جن جن لوگوں تک بھی ہماری بات پہنچی ہے ان میں سے اکثر کا یہ سوال ہوتا ہے اور یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اویس بھائی آپ یہ بتائیں ہمیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب تو سچے ہوں گے اور اس طرح کے خواب دنیا میں بہت لوگوں کو آتے رہتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ ان کے خواب سچے ہیں لہٰذا وہ امام المہتی ہو سکتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کو یہی question ہوتا ہے یہی اعتراض ہوتا ہے کہ خواب سچے ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ امام المہدی بھی ہو سکتا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو سوال ہے اشکال ہے لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں بات کی جائے اور اس کو واضح کیا جائے یہ بات تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور عوام بھی عام آپ تمام حضرات خواتین سب لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سچے خواب تو مومن کو آتے رہتے ہیں مجھے خود کچھ خواب آئے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن یہ بات سمجھیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب کوئی عام خواب نہیں ہیں ان خوابوں میں اور دوسرے لوگوں کے خوابوں میں بڑا فرق ہے سب سے اہم بات جو ان کے خواب میں ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام کر رہا ہے اور اللہ رب العزت خواب میں بندے سے کلام کر رہا ہے تو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ تو it makes it does make sense کہ ہو سکتا ہے اور بلکہ میں خود بہت سارے لوگوں کو آپ جانتا ہوں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اتنا فریکوینٹ نہیں ہوتا لیکن ہو چکا ہے محمد قاسم کا معاملہ یہ ہے کہ سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو چکے ہیں خواب میں ریل لائف میں نہیں اگر ریل میں ہو تو نعوذ باللہ وہ ایک وحی کی فارم بن جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا اور نعوذ باللہ وہ نبوت ہمیں جیسا کہ معلوم ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کوئی رسول نہیں آسکتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر تسلسل سے کلام کرنا یہ کوئی عام بات دوسری بات یہ کہ جب مجھے کوئی خواب آتا ہے تو آپ کو یہ خواب نہیں آ جاتا کہ اویہ سسیر کا خواب صحیح ہے یا آپ کو خواب آ جائے تو مجھے نہیں یہ خواب آتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری بات ہو بہت ہی ڈیفرنٹ بات ہو تب ہی ایسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے نہ زبان ایک نہ رنگ ایک نہ نسل ایک نہ علاقہ ایک نہ کام ایک نہ کربار ایک نہ رہن سہن ایک نہ کھانا پینا ایک پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سچے خوابوں میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور سچا خواب یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا خواب نبوت کا فورٹی سکسٹ پارٹ ہے چھالیسوں حصہ ہے صحیح حدیث ہے نیک نکال کر دیکھ لیں اور پھر یہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ جب نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو مبشرات باقی رہ جائیں گے جس سے مراد سچا خواب ہے اور اگر خواب کوئی عام بات یا کوئی ذہن کی تخلیق ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف خوابوں سے ہی متعلق پوری ایک صورت کیوں میان کر دیتا قرآن میں اگر یہ اہم نہ ہوتی تو اور اس صورت میں بار بار واضح کر کر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا کہ خواب نہ صرف یوسف علیہ السلام کا اہم ہے بلکہ خواب ان کے دور کا دور کے غیر مسلم بادشاہ کا بھی اہم تھا نہ صرف یہ کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو نبی تھے اس لئے ان کا خواب سچا تھا پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ وہ بادشاہ تھا تو اس کا خواب سچا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے جو دوست آتی تھے ان کو جو خواب آئے تھے وہ بھی سچے تھے اور قرآن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو واضح کر دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے سچے خوابوں کے ذریعے رہنمائی ملنا ایک بڑی ہی اہم چیز ہے تو محمد قاسم کے بارے میں پوری دنیا سے لوگوں کو خواب آ رہے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کئی لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بیان کرنے میں اور اپنے خوابوں کے مطلق جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچا ہے جھوٹا نہیں ہے اپنی طرف سے نہیں بنا رہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خواب میں آ جائیں وہ خواب شیطان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اوکمہ قول لہٰذا محمد قاسم کو بھی کئی دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے اور اب اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ ان کو ہو ہی ہوگی ہمیں کیسے پتا وہ سچ بول رہے ہیں بجائے آپ کی بات لیکن دنیا کے پورے مختلف حصوں علاقوں اور کونوں سے لوگوں کو یہ خواب آنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا محمد قاسم کا نام لے کر بتایا جانا محمد قاسم کی سچائی کی گواہی ملنا یہ عام بات نہیں ہو سکتی اور مزے کی بات کروڑوں لوگوں تک کم از کم ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں تک تو صرف میری ناچیز کی ویڈیوز پہنچ چکی اور جتنے بھی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ان کو استخارے کا بولا ہم نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم سے کچھ نہ مانگیں اللہ جانے اس کے کام جانے اس سے مانگیں اس سے دعا مانگیں اس سے استخارہ کریں مسنون حدیث مسنون طریقہ ہے صحیح حدیث ہے اور جتنے بھی لوگوں نے کیا اللہ گواہ ہے ایک بھی بندہ ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا غلط آئے تو بھئی یہ معاملہ ہم تک تو ہے نہیں آپ خود اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی شارک سے قریب ہے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہماری شارک سے قریب ہے ہم کوئی سپیشل مخلوق تو نہیں اسی طرح آپ سب نہیں رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں کوئی نگار بننے کوئی کوئی سپیشل چیز تو نہیں ہے نہ کوئی دین کی ڈگری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے آپ کے زیادہ قریب ہوگا آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دیو گی حق کی طلب کی توفیق دیو گی ہم تو بالکل عام گناہگار سے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا اب آج ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ محمد قاسم کے خوابوں سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ محمد قاسم سچ بول رہے ہیں اپنے خوابوں کے معامل میں جھوٹ نہیں ہیں اب اکثر لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی محمد قاسم سچے ہوں گے ان کے خواب سچے بھی ہو رہے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ جیو پولٹیکل ایمنٹس اس طرح کے ہونا شروع ہو گئے ہیں جیسے محمد قاسم دوزار چودہ سے بتا رہے ہیں تو اب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں چلو بھئی ان کے خواب تو مان لیتے ہیں سچے ہیں لیکن یہ کیوں مانے کہ بھئی یہ امام مہدی بھی ہو سکتے ہیں اب آپ نے یہ مان لیا کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں تو یہ بتا دیں کہ اگر ان کے خوابوں سے ہی آپ کو یہ بات مل جائے کہ وہ امام مہدی ہوں گے مستقبل میں تو پھر پھر تو بات ہو جائے گی نا کلیر یہ محمد قاسم کا خواب ہے انیس فروری دوزار سولہ کا اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن مختصرا ایک کٹیشن میں اس میں سے پڑھتا ہوں یہ آپ محمد قاسم پی کے ڈاٹ کام پہ جا کر یہ والا خواب دے سکتے ہیں یہ سکرین پہ آپ کو محمد قاسم کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا ایڈرس آ رہا ہے محمد قاسم پی کے ڈاٹ کام اور ڈسکرپشن میں یہ آپ کو اگزیکٹ خواب پہلا نمبر اور اس کا ٹاپک یہاں پر لکھا ہوا ہے فریڈم فرام دا سسٹم آف دجال اس کو ہم اس میں سارے ورجنز موجود ہیں سات آٹھ لینگویجز میں یہ ہے ویب سائٹ اس کو ہم اردو میں کھول لیتے ہیں جی دجال کا نظام اور اس سے آزادی ٹھیک ہے اب اس خواب میں دجال کے سسٹم کی ایک تشبیح ہے تو اس خواب کے اندر آپ جا کر آپ پڑھ لیں کہ ایک شخص ہے وہ محمد قاسم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مہدی ہے اگر یہ مہدی ہے تو یہ پیسے اور کھانا لوگوں میں تقسیم کرے گا یہ محمد قاسم کے خواب کا کانٹینٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آل دو یہ ہوا ہے کہ مختلف جوگوں پر سوشل میڈیا پر اس کو مہدی کا ورڈ چینج کرنے کی کوشش کر کے اس کو سچا ہے یا ٹروتھ فل ہے انگریزی میں کر کے پریزنٹ کیا گیا ہے لیکن جو اوریجنل کانٹینٹ ہے یہ ویب سائٹ پر موجود ہے یہ آپ جا کر دیکھ لیں آہ وہ چینج اس لیے شاید انہوں نے کیا کہ لوگ ان کو امام آدین آ گئے اور دوسری ڈریمز موجود ہیں جس میں بقایت دکھایا گیا ہے کہ محمد قاسم فود ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں کھانا آہ کھانے پینے کی چیزیں دولت یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس حد تک کہ ایک ڈریم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری ٹرین لے کر جاتا ہوں اور وہ کھانے اور چیزوں سے بھری ہوتی ہے اور اب گھوم پھر کر کوئی لینے والا نہیں ہوتا تو اپنے ایک جاننے والے رشتہ دار کے گھر جاتا ہوں تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہی درمات آنا اس قدر جمع ہو چکا ہے تو اب آپ یہ بتائیں ان کے ڈریم سے ایک تو آپ نے مان لیا کہ ان کے خواب سچے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ امام آدی کیسے ہو گئے تو ان کے پہلا ڈریم تو میں نے آپ کو بتا دیا جس سے پتا چل گیا کہ امام آدی ہوں گے مستقل میں ایک بات اب دوسرا ڈریم سنیں دوسرا ڈریم سنیں لیکن اس سے پہلے حدیث سن لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس ہے اور امام ترمزی نے اس کو صحیح کی گریڈنگ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہمنام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے صحیح حدیث دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہمنام ہوگا یعنی امام آدی کی بات ہو رہی ہے عرب کا بادشاہ نہ بن جائے دنیا ہی تب تک ختم نہیں ہوگی اور اس کو مزید الیبریٹ ہوا ہے یہ ترمیزی شریف کی حدیث نمبر حدیث نمبر ابن ماجہ کی ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اناسی ٹو سیون سیون نائن اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو لیبریٹ کریں سنیں الفاظ سنیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کیا تھا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ امام مہدی کی حکومت ہو نہ جائے اور اب کیا ہے کس قدر زور ہے کہ اگر دنیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو لمبا فرما دے گا حتیٰ کہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک آدمی بادشاہ بنے گا یعنی امام مہدی یہ بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص بادشاہت کے منصف پر فائد نہ ہو جائے یعنی کہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ ادا کروا رہا ہے وہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ جد کے ذریعے سے آپ امام مہدی کو پہچانیں گے یہ بات آپ نے مان لی یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد قاسم کے خواب جھوٹے نہیں ہیں اور وہ ثابت بھی ہو رہے ہیں جیو پولٹیکل ایونٹ سے ثابت ہو گیا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہو سکتے ہیں یا نہیں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جو انہی کے خواب میں ہے کہ انہوں نے امام مہدی بننا ہے دوسری بات سنیں تیسری آپ سنیں گے تو پھر آپ کسی شک و شبہ میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے یہ انیس سو اٹھانوے کا خواب ہے محمد قاسم کا یہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ قیامت قائم ہونے سے قبل اللہ پاک کی محلت اور رحمت یہ ڈسکرپشن میں آپ کو سیکنڈ لنک ملے گا محمد قاسم کی آفیشل ویب سائٹ سے اور یہ کیا ہے کہ محمد قاسم نے قیامت کے دن سے متعلق کئی خواب دیکھے ہیں جب قیامت سے پہلے آخری دن ہوتا ہے لیکن اللہ ہر بار اپنی رحمت سے ایک دن بڑھا دیتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے قاسم کو جو کام دیا تھا وہ انہوں نے ختم نہیں کیا قیامت کے متعلق پہلے خواب میں اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق اپنے پہلے خواب میں اللہ تعالیٰ کا بتاتے ہوئے محمد قاسم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر موجود ہوتا ہے وہ انہیں کوئی مختصرا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کوئی کام دیتے ہیں کہ چھے بجے تک تم نے مکمل کرنا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آٹھ بجے تک بھی مکمل نہیں ہو سکا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب قیامت آ جائی گی لیکن بعد میں جا کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ قیامت ابھی تک نہیں آئی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کیونکہ تُو نے کام ختم نہیں کیا لہٰذا میں نے ابھی تک قیامت بھی قائم نہیں کی یعنی اللہ تعالیٰ نے دن طویل فرما دیا دن طویل فرما دیا تو یہ کیا ہے وہ حدیث شریف دیکھ لیں آپ اس حدیث میں بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ امام المہدی کو حکومت ادا فرمائے گا یعنی محمد قاسم کے ڈریم میں بھی اگزیکلی وہی بات ہے کہ محمد قاسم کا کام ختم نہیں ہوا اگر تو اللہ تعالیٰ دن بھی طویل فرما دے گا قیامت بھی لے کر رہا دے گا چاہے ایک بھی دن رہتا ہو دوسری نشانی آپ کو محمد قاسم کے خوابوں سے ہی مل گئی کہ یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے مستقبل قریب میں امام المہدی بننا ہے اب جو آپ کو میں تین باتیں بتا چکا ہوں اب میں آپ کو چوتھی بات جو بتانے جا رہا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں علامات قبرہ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے رہتے ہیں ان میں پہلی ہے امام مہدی کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سمجھ چکے ہیں علامات سغرہ ختم ہو جائیں گی تو علامات قبرہ شروع ہو جائیں گی علامات قبرہ چار ہیں پہلے ہے امام مہدی دوسرے نمبر پہ دجال کا خروج تیسے نمبر پہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا اسمان سے دوبارہ تشریف لانا چوتھے نمبر پہ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ چار علامات قبرہ ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں لیکن آپ کے بقول امام مہدی نہیں ہو سکتے ہاں خواب سچے ہو سکتے امام مہدی نہیں ہو سکتے تو سنیں یہ بھی محمد قاسم کی اوفیشل ویب سائٹ ہے محمد قاسم پی کے ڈاٹ کام اور تیسرا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا محمد قاسم کے اس خواب کا بھی کہ قیامت کی چار بڑی نشانیاں اس سے متعلق محمد قاسم کا خواب ہے دس اپریل دوہزار پندرہ میں نے دس اپریل دوہزار پندرہ میں محمد قاسم کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے قاسم قیامت کے عین قبل چار بڑی علامتیں نمودار ہوں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قاسم کو بتا رہے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلی بڑی علامت تمہارا ظہور ہے میرے بیٹے قاسم پہلی بڑی علامت تمہارا ظہور ہے میرے بیٹے قاسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قاسم کو ان کے خواب میں بتا رہے ہیں کب کا خواب ہے 10 اپریل 2015 میں یہ خبر سن کر میں آگے ان کی ویب سائٹ سے پڑھ رہا ہوں میں یہ خبر سن کر ششدر رہ گیا اور میں نے چاہا کہ کسی مذہبی عالم سے جا کر پوچھوں اور اس سے تصدیق کروں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے یہ غالباً خواب کے اندر ہی سارا معاملہ چل رہا ہے اس عالم نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ میرے والد ہیں اور لوگ انہیں ابو القاسم کے نام سے پکارتے تھے یعنی یہ بھی آ گیا کہ محمد قاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں یہ بھی اسی ڈریم میں بالکل کلیر ہو گیا اب کیا ہوا کہ پھر میں نے اس عالم کو لوگوں سے میرے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھا یہ سارا ڈریم ہی جال رہا ہے اس عالم نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ قاسم قیامت کی پہلی بڑی نشانی تو اللہ نے ظاہر کر دی ہے دوسری آگے آ رہی ہے ہم پہلے ڈسکیس کر چکے ہیں بڑی نشانیاں کون سی ہیں چاہ رہے ہیں امام مہدی دجال عیسی علیہ السلام یاجوج ماجوج پہلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد قاسم کو انہی کے خواب میں بتا رہے ہیں کہ تم ہو اب وہ محمد قاسم آگے لکھ رہے ہیں اپنے اسی ویب سائٹ پر کہ تین یا چار ہفتوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی کہ آنے والے برسوں میں دوسری بڑی نشانی جو دکھائی جائے گی وہ دجال کا خروج ہے یعنی پہلی امام المہدی محمد قاسم ہے اور دوسری ہے دجال کا خروج انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ آخری دو بڑی علامتوں میں عیسی علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کی تباہ کاریاں شامل ہیں پوری چار ہو گئی امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم دجال کا خروج حضرت عیسی علیہ السلام کا آنا یاجوج ماجوج چار ہو گئی اس خواب میں موجود پیشنگوئیوں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اس کے بعد انہوں نے آگے بتایا کہ میں اپنے خوابوں کے بارے میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا میری آجزانہ گزارش ہے کہ مجھے اس کے بارے میں ملامت نہ کریں کو محمد قاسم کے خوابوں کے ذریعے ہی اور مختلف جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے خوابوں کے ذریعے بتا دیا کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں وہ تو الگ کسی دن بات کریں گے کہ کیسے پوری دنیا سے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے بقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد قاسم نے امام مہدی بننا ہے تو اب تک جس کو اگر کوئی اس معاملے میں شک تھا وہ بالکل کلیر ہو جانا چاہیے میں اپنی طرف سے بنا نہیں رہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور آخر میں میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اور بلکہ بڑی اہم بات رہنے والی تھی کہ جب میں نے یہ جنو دوہزار اکیس میں یہ بات کرنا شروع کی میرا خیال ہے یہی کوئی جولائی اگست کا دن تھے تو محمد قاسم اب تو میں آپ سب لوگ اپنے بہن بھائیوں کی طرح گھر والوں کی طرح ہیں میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی بات چھپائی نہ جائے اپنی پرسنیلٹی اپنی چیزیں اپنا جو بھی ہے کوئی بنائی نہ جائے تو آپ لوگوں سے کیا چھپانا کہ اس وقت میری محمد قاسم کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی سب کچھ تاگاب شب لگتی تھی بات ہوتی تھی تو میں نے جب یہ بنا دی ویڈیو بنائی یوٹیوب پہ ڈال دی اسی چینل کی خالبند پہلی دوسری ویڈیو ہوگی تو اس ٹائم میری سرزنش ہوئی اور کافی یعنی لوگوں نے جو احباب محمد قاسم کے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک پورا شروع کیا کہ یہ عویس نے غلط کیا ہے ایسے نہیں کرنا چاہتی بہرحال میں نے تھوڑا خموشی اختیار کی تو کچھ دنوں کے بعد غالباً یا ایک دو دن کے بعد محمد قاسم کو خواب میں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ والا کام ٹھیک کیا ہے یعنی جیدو میں نے محمد قاسم کو امام مہدی بتایا ہے فیوچر کا یہ کام درست کیا ہے اب کیونکہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انہیں حکم ہے کہ خواب بتانا ہے ان کو بتانا پڑا اور انہیں بتا دیا بعد میں ان کو اس چیز کے اوپر غالباً ندامت ہوئی ہوگی یا وگریٹ ہوا ہوگا وہ ذرا نراز ہیں اس معاملے پہ کہ یہ محمد کہ انہیں امام مہدی نہ کہا جائے لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں پہلے بھی یوٹیوب پہ بتا چکا ہوں کہ مجھنا چیز کو بھی خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ امام مہدی نے پاکستان سے آنا ہے پھر بعد میں یہ والا معاملہ بھی ہو گیا کہ جب میں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آ گیا کہ یہ ٹھیک کیا ہے کام اور پھر درجنوں لوگوں کا اس بارے میں ان کو خواب آنا اور اشارے ملنا کہ محمد قاسم نہیں امام مہدی بننا ہے تو لہٰذا میرا معاملہ ایسا ہے کہ لا تعاق المخلوق کی فی معصیت الخالق کہ محمد قاسم مجھے منع کریں روکیں باقی لوگ احباب منع کریں روکیں میرا معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اللہ تعالی مجھے توفیق دے اللہ تعالی مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی معاملات میں بھی یہی ہے کہ ابھی ظاہر ہے وہ امام مہدی نہیں بنے باشرہ بھی ان کے سارے معاملات اس طرح نہیں ہوئے تو باقی معاملات میں ہم ان کے خواب ان کی چیزوں ہم ان کو عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں اور ویلیو دیتے ہیں لیکن بیعت جب ہوگی پھر ہی ہر ایک کے اوپر اطاعت لازم آئے گی اس سے پہلے جو تھوڑی سی ونڈو اللہ تعالی نے گنجائی دیا اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں خصوصاً اس معاملے میں تو بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ چاہے کوئی نراز ہو چاہے وہ محمد قاسم ہی ہو آپ احباب ہوں کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے تو اللہ تعالی کی توفیق سے بقول اقبال کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع ورزقنا اشتنابا والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمع موسیقی